اسلام علیکم دوستو آج ایک بہت خوبصورت کہانی پیش کرنے والے ہیں آج ایک عجیب سبک اموز با کے پیش آیا میں بائیک پر بزار گیا تو رش بہت زیادہ تھا اور مجھے زرہ جلدی بھی تھی تو ہر جگہ سے کٹنگ مارتا ہوا نکل رہا تھا بائیک کے اتنے میں ایک جگہ پر میرے آگے ایک سینکل آگئی جو کے کھڑی تھی اور میری اس پر نظر پڑ گئی پڑ نہ سکی خودہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ مجھے وہ سینکل نظر نہ آنے کی وجہ سے میں نے اسے ٹکر مار دی اور نیچے گر گئی سینکل کے پیچھے ایک نمکوں سے بھرا تھلا رکھا ہوا تھا جو کے دور جا کے گھرا اور پھٹ گیا ساری نمکوں زمین پر بکھر گئی اتنے میں سینکل کا مالک بھاگتا ہوا ایک دکان سے بہر آیا جہاں وہ سینکل تھرا کر کوئی سعودہ خرید رہا تھا اور سر پکڑ کے بیٹھ گیا زمین پر بکری ہوئی اپنی پندرہ کلو نمکوں کو دیکھ رہا تھا وہ شخص ہیلے سے غریب لگ رہا تھا مجھے افسوس ہوا کیونکہ نمکوں ایسی چیز ہے جو مٹی سے سمٹی بھی نہیں جا سکتی تھی میں نے سوری بولا اور مجھ پوچھا نمکوں کتنے کی تھی آپ کو اتنے پیسے دے دیتا ہوں وہ بولا رہنے دے پندرہ کلو تھی سزا تو ملنے ہی تھی نا میں نے پوچھا کیا مطلب کہنے لگا میری چھوٹی سی دکان ہے ساتھ کے دھیات ایک دھیات میں تو میں نے بزار سے چیزیں لے جا کر وہاں دکان پر بھیجتا ہوں آج نمکوں لینے آیا تو تھوک والے دکان پر رشبت تھا میں نے اس سے دو دفعہ پیسوں کا پوچھا لیکن وہ دوسرے گاکوں کو دھیل کر رہا تھا جس وجہ سے میری بات نہ سن سکا تو مجھے شیطان نفس نے کہا موقع اچھا ہے لیکن موقع اچھا ہے نکل لے فریقی نمک کو بیچے گا تو نفع ہی نفع ہوگا آنک بچا کر وہاں سے میں بھاگ نکلا اور بہت خوش بی تھا لیکن آپ کی بیک کی ٹکر نے مجھے بتا دیا کہ دنیا مخفافت عمال ہے دوستو یہ کہانی ہمیں کیا سکھاتی ہے اور ہمیں اس سے کیا سبق لینا چاہیے شدید اس بارے میں مجھے آپ سے بھی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں اللہ پاک ہم سب کو سرات و مسکم پر چلنے کی توفیق عطا فرموے آمین سنو آمین اسلام علیکم دوستو